اعوذ باللہ السمع علیہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام المحدی کے بارے میں کچھ لوگوں نے یا آپ کہیں کہ نام نحاد علماء نے عباب الناس کو نا مس گائیڈ کیا ہے غلط غلط تشریحات کی غلط غلط باتیں بیان کی جس کی وجہ سے لوگ جو ہے امام المحدی کے بارے میں یعنی کنفیوز ہیں تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ ان کے نام کے بارے میں تو وہ میں تھوڑا بتانا چاہتی ہوں لوگوں کو تاکہ awareness ہو اور لوگ کنفیوز نہ ہوں اور امام المحدی کو وہ پہچان سکے تو سب سے پہلے بات تو ظاہر ہے نام میں ہی لوگ آکے اٹک جاتے ہیں کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا حدیث شریف میں صحیح حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا سیدھی اسی بات ہے بلکل جو صحیح بات ہے وہ یہی بات ہے ان کا نام کیا ہوگا حدیث میں جو ہے جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ بات یہ ہے کہ ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا ٹھیک ہے ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا اور یا میرے نام جیسا ہو جو ہوگا اور دوسرے بات فرمائی کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے جیسا ہوگا مفہوم ہے عدی شریف کا اب اس الفاظ کو جیسا یا طرح آپ دوسرا آپ اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں تو اب دیکھیں جیسے کہ ایک میں آپ کو مثال دوں کہ ہم ایک بات کہتے ہیں زیدن کل اسدن زید اسد کی طرح ہے یعنی زید شیر کی طرح ہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زید شیر ہو گیا ہے بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زید شیر کی طرح بہادر ہے سمجھ رہے ہیں بات کو تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اب جب لوگوں نے یہ نکال لیا ہے کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا تو اس طرح سے تو کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھتا اور پوتے کا نام محمد رکھ دیتا اور کوئی بھی اس طرح سے یعنی ایک فریع وردھوکہ دے سکتا تھا تو سب سے بہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سا نام بھی ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام تھے احمد بھی ہو سکتا ہے قاسم بھی ہو سکتا ہے عاقب بھی ہو سکتا ہے کوئی اور نام بھی ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے نام تھے تو ان میں سے کوئی سا نام بھی ہو سکتا ہے یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھیں اب ان کے والد کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا والد کا نام عبداللہ تھا عبداللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ اب امام المہدی کے والد کا نام عبدالغنی بھی ہو سکتا ہے عبدالمجید بھی ہو سکتا ہے عبدالکریم بھی ہو سکتا ہے یعنی اللہ کے نام عبدالرحمن عبدالرحیم بھی ہو سکتا ہے تو یعنی کریم کا بندہ رحمان کا بندہ رحیم کا بندہ عبدالغنی بھی ہو سکتا ہے غنی کا بندہ تو مقصد کیا ہے اللہ کا بندہ ہی ہے تو اب یہ نام اس پر بلا وجہ ڈیبیٹ کرنا بحث کرنا بالکل بھی نہیں بنتا تو بس آپ اتنا سمجھیں کہ ان کا نام ضروری نہیں ہے کہ محمد ہی ہو یہ بات یاد رکھیں اور ان کے والد کا نام نہیں ہو سکتا ہے کہ ہاں عبداللہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ وہ عبدالرحیم بھی ہو سکتا ہے عبدالرحیم بھی ہو سکتا ہے تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں باقی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کے توفیق دے اور کچھ باتیں بھی ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے